نمشکار میں امید بھو بیا دوستو آز آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں بھارت کی سب سے بڑی لوٹری اتنی بڑی لوٹری کہ اس کے اندر پہلا اینام پچیس کروڑ کا دوسرا اینام بیس کروڑ کا تیسرا اینام دس کروڑ کا چوتھا اینام پچاس لاکھ کا یہ لوٹری گورنمنٹ دور چلائی جاتی ہے کیرلا گورنمنٹ کی لوٹری ہے اتنی سپسٹ ہے کہ اس کے اندر جب بھی ڈرو نکلتا ہے تو ایک ججیس کا پینل بنایا جاتا ہے اور وہ پینل جو ہے وہ اس پورے کے پورے ڈرو کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے سامنے پورا کپرا ڈرو جو ہے نکالا جاتا ہے جب یہ بمپر لوٹری نکلے گی اس دن پورے بھارت کے تین بڑے چینلوں پر یعنی خاص طور پر کیرلا کے جو تین بڑے چینل ہیں اس کے اوپر اس کا ریزلٹ دکھائے جائے گا اور اس کے علاوہ پورا روپ سے اس کے پی ڈی اف نکال کر اچھے سے اکھواروں کے اندر استحاروں کے اندر لگائے بھی جائیں گے یعنی کہ آپ یہ مان کے چلیے کہ لوٹری کا محکم ہے جس لوٹری کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس لوٹری کا نام ہے تریونم بمپر لوٹری دوہجار تئیس اور اس کا سمپل سا دیکھئے پانسو روپے کی لوٹری ہے نپے لاکھ ٹکٹیں چھپیں گی اور جو ٹکٹیں چھپیں گی وہ تین سو اکاون کروڑ چھپن لاکھ ستر ہزار روپے کی ٹکٹیں ہوں گی اور ان میں سے ایک سو پچیس کروڑ چوون لاکھ روپے کے انام بانٹے جائیں گے کل ملا کر پانچ لاکھ سے بھی اوپر اس کے اندر انام ہیں تو میں آپ کو سبھی اناموں کی ایک ایک جانکاری بارکی سے دے دیتا ہوں کہ کونسی سیریز کے حساب سے کیونکہ اس میں دس سیریز جیں ہیں تو کونسی سیریز کے حساب سے کیسے کیسے آپ کو انام دیا جائے گا اب ساری جانکاری اگر لینے ہیں اچھے سے سمجھنا ہے تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا ریزلٹ 20 ستمبر 2023 کو آئے گا تو اس دن ریزلٹ دفیر کو دو بجے نکلنا شروع ہوگا تو میں آپ کو سب سے پہلے ریزلٹ بتاؤں گا تو ریزلٹ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو دبا لو اول کے اوپر کلک کر لو تاکہ جس دن ریزلٹ آئے اس دن آپ کے پاس سیزا میسیز آ جائے آپ کو درودر بھاگنے کے ضرورت نہ پڑے اب کیرلا کے علاوہ اسے کون کون خرید سکتا ہے کیسے خرید سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میرے ساتھ کمپیوٹر سکرین پر چلیے اور ہم اس کے سارے کے سارے جو انام ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں تو چلیے تو دوستو پہلا انام جو ہے وہ کومن ٹو آل سیریز ہے یعنی سبھی سیریزوں میں سے نکالا جائے گا کسی بھی سیریز میں سے نکل سکتا ہے پچیس کروڑ روپے کا ایک ہی وفتی کو ملے گا دوسرا انام جو ہے وہ بھی کومن ٹو آل سیریز ہے ایک کروڑ روپے پر پرسن ہے بیس لوگوں کو ملے گا تو ہو گیا بیس کروڑ روپے تیسرا انام جو ہے وہ ٹو پرائز in ایچ سیریز ہر سیریز میں سے دو پرائز نکالے جائیں گے پچاس لاکھ روپے پر پرسن کے حساب سے بیس لوگوں کو دیا جائے گا چوتھا انام جو ہے وہ ون پرائز in ایچ سیریز ہر سیریز میں سے ایک انام نکالا جائے گا توٹل دس سیریز ہیں تو پانچ لاکھ روپے پر پرسن یہاں پہ انام ملے گا پانچما انام جو ہے ون پرائزن ایچ سیریز یہ دو لاکھ روپے پر پرسن ہیں دس لوگوں کو دیا جائے گا چھٹا انام جو ہے اس میں لاسٹ کی چار ڈیزٹ کا ساٹھ ڈرو نکالے جائیں گے مطلب چوپن ہزار لوگوں کو دیا جائے گا پر پرسن پانچ ہزار روپے کا انام ہے ساتما انام جو ہے اس میں لاسٹ فور ڈیزٹ کے نبی ڈرو ٹائمز نبی ٹائمز نکالے جائیں گے تو اس میں دو ہزار پر پرسن جو ہے انام ملے گا اکیاسی ہزار انام ہے آٹما انام جو ہے اس میں ڈرو جو ہے ون تھرٹی ایٹ ٹائمز نکالے جائے گا یعنی ہزار روپے پر پرسن ملے گا ایک لاکھ چوویس ہزار دو سو لوگوں کو یہ انام ملے گا ہزار روپے پر پرسن نوہ انام جو ہے اس کے اندر تین سو چھے بار یعنی 306 ٹائمز برو نکالا جائے گا لاسٹ چیار ڈیزٹ کا اور پانچ سو روپے پر پر پرسن یعنی دو لاکھ پچھتر ہزار چار سو لوگوں کو یہ انام دیا جائے گا پانچ سو روپے پر پرسن اور اسے کے ساتھ کونسولیشن پرائس جو ہے یعنی جن لوگوں کی آگے کی سیریز میچ نہیں کرے گی پیچھے پیچھے کا نمبر میچ کرتا رہے گا انہیں پانچ لاکھ روپے پر پرسن دیے جائیں گے یہ نو انام نکلیں گے تو کل انام جو ہو گئے وہ ہو گئے پانچ لاکھ چونتیس ہزار چھے سو ستر اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ہو گئے انام کی وہ ہو گئی ایک سو پچیس کروڑ چوپن لاکھ روپے تو یہ ہے دوستو بہت بڑی لوٹری اب رہی بات کی اس لوٹری کو خرید کون کون سکتا ہے ویسے تو اسے سب ہی لوگ خرید سکتے ہیں چاہے وہ کیرلا کا ہے چاہے کیرلا کے اندر کوئی پرواسی مزدور ہے چاہے وہ ہریانہ کا ہے چاہے وہ پنجاب کا ہے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب یہ بمپر ڈرو نکلنے کی بات آتی ہے جب اس بمپر لوٹری کے بارے میں خبرے چلتی ہیں تو بہت سے لوگ فروڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ بول دیتے ہیں کہ ہم آن لائن آپ کو لوٹری بھیج دیں گے وہ آپ کو ایک نمبر بھی وٹس ایپ کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لوٹری آپ نے خرید لی لیکن جب تک آپ کے ہاتھ میں ہارڈ کوپی نہیں ہوتی یعنی کہ لوٹری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تب تک یہ مان کے چلیے کہ آپ کے پاس لوٹری نہیں ہے یا تو کوئی بہت وشواس والا وقتی ہو جو کیرلا میں آپ کے پریوار کا رہتا ہو جس نے آپ کے نام کی لوٹری خرید رکھی ہو اور وہ آپ کو لوٹری دے بھی دے باپس ایسا وقتی ہو تو الگ بات ہے ورنہ آن لائن کے چکر میں فسیے گا مت ہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا کوئی جانکار ہے جو بائی پوشٹ آپ کے پاس بھیج سکتا ہے کوئی وشوشنی وقتی ہے جو بائی پوشٹ آپ کے پاس بھیج سکتا ہے یا پھر آپ خود جا کر کیرلا سے لوٹری لے سکتے ہیں تو ہی لوٹری لیجئے ورنہ کیرلا لوٹری کے بارے میں بہت سارے فروڈ جو ہیں اپنے ایڈیا میں ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اب کوئی پنجاب کا آدمی ہے اچھے سے ہندی بھی نہیں جانتا ہے اور وہ کیرلا کے کسی ویب سائٹ سے لوٹری کر خرید لیتا ہے اور بعد میں بولتا ہے کہ سر وہ جو باتیں بول رہے تھے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہے ان کے لینگویز ہی نہیں سمجھ آ رہے کیونکہ وہ یا انگلیش بولتے ہیں یا کنڈ وغیرہ کوئی لینگویز بولتے ہیں تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے لوٹری کھرید کر اپنے ہاتھ میں لوٹری لے سکیں تو ہی آپ کو خریدنی ہے ورنہ نہیں خریدنی ماتر پانچ سو روپے کے لوٹری ہے خیر یہ لوٹری بھارت کی سب سے بڑی لوٹری ہے تو کیا اس لوٹری کو پورے بھارت میں ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے کیرلا سرکار کو الگ الگ کاؤنٹر لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کیر دیکھتے رہیے